موسیقی موسیقی آدھا آپ ناظرین ٹینیوز کے خصوصی پروگرام خیوم انور کے دیوان خانے میں آپ تمام کا خیر مقدم ہے آج ہم پھر اپنا دیوان خانے کا خصوصی پروگرام لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں بخریت کے پروگرام کو تو آپ نے بہت ہی پسند کیا بہت سراہا آج ہم کامیڈی پروگرام نہیں بلکہ میوزیکل پروگرام لے کر آئے ہیں اور آپ کو ضرور پسند آئے گا کیونکہ جو میوزیشن ہیں بولیوڈ کے جانے مانے میوزیشن آلی جناب یاسین خان صاحب جو بولیوڈ کی فلموں میں کئی بار میوزیک دے چکے ہیں کئی گانوں میں ان کا کانٹریبیشن رہا ہے اور خوشی کی بات یہ ہے کہ یاسین بھائی کا تعلق حیدرباد سے ہے کہ یاسین بھائی جو ہے حرفن مولا ہے کئی ساز بجاتے ہیں اور آج وہ آئے ہیں وائلین بھی ہے ان کے ساتھ لیکن اس کے ساتھ رباب ہے رباب بجانا کوئی مزاق نہیں ہے رباب بہت ہی زبردست چیز ہے اور رباب کو بجاتے ہوئے آپ نے کئی فلموں میں کئی آکٹرز کو دیکھا ہے لیکن پیچھے رباب بجانے والے یاسین بھائی ہوا کرتے تھے میں یاسین بھائی کا استقبال کروں گا وہ بہت جلد آپ کے سامنے آئیں گے تب تک ان کی چند جھلکیاں ملاحظہ فرمائی ہے موسیقی موسیقی ہاں یاسین بھائی کیسے ہیں آپ آپ کو بہت بہت عید مبارک آپ کو مبارک سب سے پہلے تو میں شکریہ آدھا کروں گا خیوم صاحب کا اری باب رہے ٹی نیوز کی تمام کرتا جاتا ہوں کا اچھا ماشاءاللہ جنہوں نے مدیم ادو کیا آپ جو ہے بڑے آدمی آئے وہ بہت بڑی بات ہے ہمارے پاس بالی وڈ کے چمکتے ستاروں میں آپ کا شمار ہوتا ہے لیکن کیا ہے آپ بیہینڈ کیامرا رہتے ہیں جی جی کتے سال سے ہے آپ بالی وڈ کے سفر میں بولی وڈ میں تقریباً پندہ بیس سال رہا میں پہلے یہاں پر ہیدر آباد میں تلگو پروگرامز وغیرہ کرتے تھے ریکوارڈنگز میں نے کئی میزک ڈائیٹروں کے ساتھ کام کیا احمدن موان شنگر جیکشن اچھا ہاڈی ورمن راجش روشن تقریباً جتنے بھی ہیں بومن انڈسٹری کے قیام صاحب تک کام کیا اچھا قیام صاحب کے ساتھ عمرو جان کے لیے میں سنا دلیب کمار کی پکچروں کے بھی آپ بہت سارے میوزک دے چکے ہیں کئی پکچریں کر چکے ہیں تو نام بھی یاد نہیں ہے کیونکہ وہ زمانے میں فلم کا نام انوس نہیں ہوتا تھا نہیں ہوتا تھا اچھا صرف پروڈکشن کا نام خالی گانے بنا لے کے رکھ لیتے تھے شوٹنگ دو سال ایک سال تین سال ہاں صحیح ہے اس حساب سے ہوتا تھا پہلے کے زمانے کے سازندوں میں اور آج کے زمانے کے سازندوں میں یعنی کی میوزیشنز میں کیا فرق فرق یہ ہے آج کل لوگوں نے میڈیا کا سہرہ لیتے ہوئے الیکٹرونک میں زیادہ لیچچس بھی لینا شروع کرتی پہلے جو ہے مینول ساز ہوتے تھے اچھا مینول لائف ابھی کمپیوٹرائز ابھی کمپیوٹرائز ہے الیکٹرونک ساز ہیں کم لوگ بچے ہوئے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کا استعمال نہیں ہو رہا جیسے شہنائی ہے فلوٹ ہے ستار ہے سارنگی ہے الیکٹرونک میں تو نکلتے ہیں لیکن اورجنل ٹون نہیں مالکہ اورجنل کی بات ہی الگ ہوتا ہے حقیقی جو ہے وہ تو میں سنا کہ آج کل الیکٹرونک میں تبلہ بھی بج رہا ہے آرمونیم بھی بج رہا ہے وہ ٹون اور وہ مٹھاس نہیں لا سکتے آپ الیکٹرونک جو ہاتھ سے کیا جاتا ہے ہے تو الیکٹرونک کئی ہیں لیکن چلن کم ہو گیا ہے لوگوں کی طرف زیادہ رجحان جو ہے آپ اتنے ہینڈسوم ہیں میوزیشن بن کے کیمرے کے پیچھ سے کیوں رہے ہیں کہ بھی فلموں میں کوشش نہیں کی مجھے بچپن سے یہی شوق تھا اچھا پردے پہ آنے کا شوق نہیں تھا پردے پہ آنے کا کوئی شوق نہیں رہتا تو شاید باج کے جو ہے دیلیپ صاحب کے ساتھ اس کے لئے بھی محنت کرنا پڑتا تھا نا صاحب جیسا اس فیلڈ کے لئے محنت ہے اس کے لئے اس میں زیادہ محنت نہیں ہے اس میں بہت ہے میوزیشن بننا مزاق نہیں ہے ایکٹنگ تو آج کل ہر کوئی کر لے رہا ہے میوزیشن کوئی بھی نہیں بن سکتے میوزیشن کے لئے کافی ریاست کی ضرورت پرتی ہے اور جنون ہونا چاہیے جنون خاص بات یہ ہے کہ دل سے ہو سرسری طور پر نے کوئی بول دیا ہے والد بول دیا چلو سیکھ لو سیکھ لے وائی سنگی کچھ سے بھی چاہیے انٹرسٹ آپ کے خاندان میں کوئی تھے کیا میوزیشن میرے تمام خاندان والے ہمارا خاندان نہیں آپ کے والد والد صاحب شہنائی پلیئر تھے ماشاء میں اور ہمارے چاچا ماما نانا دادا تقریباً میوزیک فیلڈ کے ہی ہیں میوزیکل خاندان ہے پورا میوزیکل خاندان یہ مجھے ویرسے میں ملا ہے ارے بہت بڑی بات 42 کے ٹیم پر انڈیا آئے تھے کہاں سے افغانستان سے اچھا ایک ایک چیز آپ کی کھلتے جاری ہے میں وہی بل رہا ہوں اتنے ہنڈسوم ہیں آپ کہاں کے ہیں میں تو کشمیر کشمیر کے سور آپ کو تو افغانی ہیں آپ لوگ افغانی ہیں اہاں افغانی لوگ بہت ہنڈسوم ہوتے ہیں افغانی پتھان جی منس ریال پتھان آپ ریال پتھان تو افغانستان کابل پیشاوار 42 میں آگئے یہاں آکے پہلے تو بومبی میں اترے وہاں پر فلم نورن کی شوٹنگ میں ہمارے بزرگوں کو بلایا گیا اچھا اس کے بعد راج کپور صاحب نے بلایا جز دیش میں گنگا بہتی ہے اس میں چانس دیا وہاں سے پھر فلم انڈسٹری میں داخلہ ہو گیا پھر رفی صاحب کے ساتھ روی شنکر اللہ رکھا کے ساتھ لندن امریکہ کے ٹور ہوئے کس کی بات کر رہے ہیں آپ کے والد کی ہمارے کئی پروگاموں میں حصہ لیا اور ریکارڈنگز تو ریگولر کرتے رہے سلسلہ چلتا رہا تو آپ بچپن سے اسی میں بچپن میں جب والد صاحب نے مجھے دیکھا میزک میں انٹرسٹ ہے تو مجھے کہا کہ کچھ سیکھو انسٹرومنٹ مجھلا آپ بھولیے میں سیکھتا ہوں تو انہوں نے مجھے کلارنٹ اور ہارمونیم کلارنٹ کیا ہوتا ہے یہ ایسا باجہ ہوتا ہے وہ سکھایا ہارمونیم سکھایا استاد پہلے استاد میرے وہلے تو والد صاحب تھے دوسرے استاد احمد خان صاحب انہوں نے عورتی تھے میزک سے تو خدرتی تھا گھر میں اپنے خون میں جینس میں ہیں جی ہاں تو سورسنگیت میں زیادہ ٹیم نہیں لگا سور سمجھنے میں دال سمجھنے میں اچھے خاصی جانکری تھی اس سے پہلے گانے گایا کرتا تھا اسکول کے زمانے میں ترانے گانا قیرات وغیرہ میں حصہ لینا اچھا خاری بھی ہیں اس زبانے میں بجپن کی بات کر رہا ہوں لینڈ میلے یاسین بھائی آپ کے سامنے میں اتعاریف نہیں کر رہا ہوں لیکن لوگ بولتے کہ آپ جو ہے جنوین میزیشن ہیں اور دوسری اور ایک پلس پائنٹ کے آپ تو ہینڈسوم بھی ہیں اور ایک بولتے کہ پورے آرٹسٹوں میں اگر دیکھا جائے تو بیسٹ ڈریسنگ کرنے والے آپ ہیں آج زرہ سیمپل آگئے آپ ورنہ آپ کے چھکا چھک رہتے ہیں بلے زرہ زرہ نوازی آپ کی چیز پروگرامز تو بہت کرتے ہیں آپ تقریبا اب میں زیادہ مصرفیت میری سٹیز پروگراموں کے لیے ہی ہے کیونکہ ریکارڈنگ کا کام بہت کم ہو گیا ٹی وی ریڈیو ریکارڈنگز اگر ہوتے ہیں آج ہمارے ناظرین سب سے پہلے کون سے گانے پہ آپ اپنی رباب کی دھن بر جائیں گے مختلف گانے ہیں پہلے تو میں پشتو گیت سناؤں گا موسیقی ماشاءاللہ ماشاءاللہ یہ پشتو ہے پشتو ہے افغانی افغانیسان ہے فوکس سانگ فوکس سانگ اس کا مطلب کیا ہے کچھ بول کیا ہے اس کے بول ہے افغانی لینگویج میں بول گیا نند بیاہ پروخ ذلف سایوان یشیدی داد ٹک دقی دستور آسمان یشیدی کیا مطلب اس کا یہ تیرے سر پر جو ٹیکہ ہے تیرے خوبصورتی کی نشانی ہے جسے میں دل سے پسند کرتا ہوں ایک عاشق اپنے مہبوعت سے کہہ رہا ہے تو یہ دھن میرے خیال میں ہمارے ہندوستانی کوئی فلم میں بھی استعمال ہوئی شاید ہم لوگاں تو ایکسپورٹ ہے اس پر تجھ پہ خوربان میری فلم زنجیر میں بجانے کا موقع ملا کلیان جی این این جی کے ساتھ یاری ہے یاری ہے ایمان میرا یار میری زندگی اس میں مائے اور میرے چاچہ نے ربا بجایا کیونکہ وہ پورا سبجیکٹ ان کا پتھانی تھا نا پران کا کیریکٹر تو اس پہ دو ربا بھا رکھے وہ گانا منہ دیسی منہ دیسی سے جوا ہے وہ بجایا میں نے پھر انہی کا کلیان جی این این جی کا فلم دھرماتما تیری گلیوں سے لوگوں کی یاری بڑھ گئی تیرے چہرے میں وہ جادو ہے اس میں بھی ربا بھا ہے تیری گلیوں سے لوگوں کی یاری بڑھ گئی میری گلیوں سے ایسے کئی گانے شروع شروع میں تو قابلی والا ایک پکچر آئی تھی ہاں سنا تھا اس میں منہ دیسی آپ کا ایک گانہ تھا اے میرے پیارے وطن تجھ پہ دل خوربان اس پہ بھی آپ کی میزک ہے نہیں میرے چاچا نے بجایا تھا بہت پرانی بات ہے جب تو ہم پیدا بھی نہیں ہوئیتے اچھا ایسے کئی ہم لوگ حصہ لینے لگے اب الیکٹرونک میں بھی رباب آ گیا کیا رباب نہیں اس کی ٹون پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن اورجینل نہیں نکال سکتے نہیں نکال سکتے وہ گیٹار ٹائپ کا ہو جاتا اس میں جو مٹھا سے اس میں نہیں آتی فیڈنگ کرنے سے نہیں ہوتا اس کی پلینگ بھی چاہیے بالکل اس کا بجانہ بھی ایسا ہونے چاہیے تو اسٹائل وہ نہیں لاسکتے الیکٹرونک میں ہر والین والے کا اسٹائل الگ ہوتا ہر رباب والے کا اسٹائل الگ ہوتا پلے کرنے تو آرے کا وہ لوگ کہا سے کیا پچھتے نہیں دیکھئے یاسین بھائی کئی والینسٹ کو دیکھئے ہم لوگ اکثر ایک ایک آرکیسٹرہ میں دس دس والینسٹ لیکن آپ کے پروگرام میں میں دیکھو آپ اکیلے رہتے صرف سولو بجاتا ہوں مگر پورو کا کانسنٹریشن آپ پہ رہتا پبلک میں دیکھا ہوں میں کتنا بھی بڑا فنکشن ہوں اس طریقے سے پلے کرتا ہوں میں کہ جیسا والین گانا گا رہا ہے اس کے بول اس کی دھن تمام اسی حساب سے میں سیٹ کر کے باہٹ کر کے گھر میں یاد کر کے آتا ہوں تو بج پنج میں تو ہمیں شوق تھا اس تیم تو ٹیپ ری کارڈ ہوگارا کچھ نہیں تھے ڈیسک آتے تھے زیادہ تر ریڈیو سیلون سے یوید بھارتی سے سنتے تھے اب کیا پیپ سنائیں گے موسیقی یاری ہے ایمان میرا یار میری زندگی زنزیر زندگی بس اس کے بعد جو ہے امیتہ بچن کی وہ پکچر کے بعد انہوں نے پلٹ کے نہیں دیکھا سپر سٹار بنے تھے زندگی یہ جب کا تو رباب نہیں ہوتا ہوں گا یہ نیا دکھ رہا ہے یہ نیا ہے تقریباً دو سال ہوئے صرف دو سال ہوئے اچھا تو کہاں ملتا یہ افغانستان یہاں انڈیا میں نہیں ملتا ارے یہاں بنتا بھی نہیں نہیں بنتا اسی کو دیکھ سرود بنایا گیا پہلا دکھائیے ہمارے ناظرن کو تو کیسا مگا ہے آپ وہاں سے آن لائن ہاں ہمارے رشتہ دار ہیں ارے ہاں آپ کا تو خاندان ہوئی ہے خبیلہ خبیلہ بولتے ہیں تو وہ لوگ بھیجے شاید تو بہت سمال کے رکھتے ہوں گے آپ کافی میرا پسندہ ساز ہے خاندانی ساز بھی ہے تو انڈیا میں ملتا نہیں ہے نہیں ملتا بھی ہے تو بجانے والے نہیں ہیں اس کو سکھانے کے لئے آپ آج کل تو یوٹیوب پہ آ رہے ہیں لیسنس وغیرہ اس کے لیکن اصل بجانہ جو ہے وہ مذہب تا سیکھنا پڑتا ہے بے شک بے شک کوئی مذہب نہیں ہے تو ناظرین اب ہم نے گزارش کی ہے رباب کے بعد وائلین بجانے کر اس کی دھن ہمیں بھی سنائے تو میں چاہوں گا کہ دلیب صاحب کے ایک دو تین گانوں کی میوزک پر وہ اپنے اس آگے کے پروگرام کو بڑھائیں موسیقی 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 آج پرانی راہوں سے کوئی مجھے آواز نہ دے رائٹ فلم آدمی آدمی دلیب خمار دلیب صاحب کیا آگانہ ہے صاحب کتنے برس ہو گئے میرے خیال میں ستر سال زیادہ آج بھی دھن تازی ہے یاد تازہ ہے پھر کیا کونسی دھن ہے آپ کی نیکسٹ میری زہر جبی آرے واہ واہ تجھے معلوم نہیں موسیقی نیکسٹ نیکسٹ موسیقی بل راج سانی اور ہیروین تو مجھے آدمی ہے راج کمار سنیل دیت وہ آج بھی جو ہے یہ گانے اتنے مشہور ہیں کہ آج بھی سنتے ہیں تو مزا آتا ہے یہ نئے گانے تو کل سنو آج یاد بھی نہیں رہتا ہے پچاس سال پرانا گانا ہے شادی زیادہ زیادہ ساٹھ سال ہو گئے یہ پہلے تخاریب میں شادیوں میں سانچک میں وغیرہ میں یہ بہت بستے تھے ایسے چلتے تھے تو اب یہ رباب یہاں پہ ابھی کوئی استعمال نہیں کرتے فلم انڈسٹری میں نہیں ہے نہیں ابھی جو میزیشنز ہیں مدرس کبھی بلایا جاتا ہے مجھے وہاں جا کے وجہ آج آپ کوئی جانا پڑتا ہے دوسرا کوئی نہیں ہے نہیں اچھا سنگل پیس ہیں آپ رباب میں بہت بڑی بات ہے ناظرین کے آج ہمارے ساتھ دیوان خانے میں ایسی آرٹسٹ ہیں جو سنگل پیس ہیں رباب آرٹسٹ ایک ہی ہیں پورے انڈیا میں تو کہیں بھی ضرورت پڑتی ہے تو یاسین بھائی کو بلایا جاتا ہے موسیقی 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 دلیب صاحب کی گانے دلیب صاحب کی فلمیں تو کوئی بھول نہیں سکتا بہرحال وہ بہر معمولی ہے ایک بات میں بتاؤں یاسین بھائی میرے کوئی اچھی طرح آیا تھا میرے خیال میں پچاس سال پرانی بات میں بتا رہا ہوں آپ کو میری والدہ کے ساتھ میں پہلی بار جو میری زندگی کی پہلی فلم جو میں دیکھا تھا میری والدہ مدرمہ کے ساتھ مرحومہ کے ساتھ وہ تھی مدھومتی تو اس زمانے میں آپ کو یاد ہوگا ہے لیڈی سیکشن مدرمہ کے ساتھ میں بہتے ہیں لیڈی سیکشن میں پردہ کھش دیتے تھے تو ہمارے والد صاحب جو ہے جو ہے جن سیکشن میں بٹھے ہوئے تھے ہمارے کو جو ہے والدہ بولنے بچہ چھوٹا ہے لیڈیز میں علاؤ ہے تو چھوٹے تھے تو لیڈی سیکشن میں ہم بیٹھ کے بینچ پہ بیٹھ کے پکچر دیکھے تھے وہ زندگی کی پہلی فلم تھی مدھومتی اور وہ بلاک این وائٹ پکچر پردہ ہٹا تو آج بھی دیکھئے زندگی میں کئی پکچر دیکھیں آپ بھی دیکھیں ہم بھی دیکھیں لیکن یاد نہیں رہتے میری زندگی کی پہلی مووی وہ بھی میری مدھر کے ساتھ دیکھا تھا وہ بھی لیڈیس میں بیٹھ کے چھوٹا سا بچہ وہ آج بھی آتے ہیں تو اندازہ کریئے کہ دلیف صاحب کتنا متاثر کرتے تھے ہرے کو واقعی اور جب ان کا انتخال ہوا تو ایسا لگا کہ ہمارے خاندان سے کسی کا انتخال ہوا عزیز گزر گیا بس اور ہم تو کیا کر سکتے ہیں ان کے لیے مغفرت کی دعا کر سکتے ہیں بس کافی عالی فرمکار بہت ہی بہت ہی عالی تو جب میں پریشان ہو کے باہر آیا تو والد صاحب آگے ہمارے بولے تھے کیا ہوا بچہ رو رہا کہ وہ تو ڈر گیا تھا اندھے رہے تو یاسین بھائی باتیں بہت ہوگی ٹائم کم ہیں اب آخری میں ایک گانا دھلپ صاحب کا ہی ان کے لیے خراج کے طور پر پیش کریں موسیقی 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 آپ کے آنے کا آپ آج کل بہت زیادہ مصروف ہیں لیکن آپ نے ٹائم نکالا اور دو ساز آپ نے بجائے اور ہم آپ کے احسان مند ہیں آپ آئے یہاں تک تو ناظرین آپ لوگوں نے مجھے موقع دیا ناظرین کا بہت بہت شکریہ دہ کرتا ہوں میں اور تمام سٹاف ممبرز کا بھی بہت شکریہ دہ کرتا ہوں تو ناظرین آپ دیجئے اجازت خیو منور کو ملتے ہیں اگلے پروگرام میں دیکھتے رہے یا ٹی میوز تلیں گانے کے دل کی ڈھرکن خدا حافظ